سی پیک کے بعد پاکستان کے دشمن ملوچستان میں زیادہ متحرک ہو گئے ہیں پاکستان کسی سے جنگ نہیں چاہتا لیکن اپنے دفاع سے بھی غافل نہیں ڈی جی آئی ایس پی آر میڈر جنرل آنسف غفو نے راول فیلی میں میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ حساس معاملات پر قیاس آرائیاں ملکوں نقصان پہنچا کرتی وزیر داخلہ چوہلی نسار علی خان سے سی پیک کے سپیشل سیکیورٹی ڈیویزن کے سربراہ میڈر جنرل آبید رفیق کی ملاقات سی پیک کے سیکیورٹی سے متعلق کیے گا اقدامات اور غور وفاقی وزیر سے کہنا ہے کہ منصوبے اور اس سے وابستہ افراد کی سیکیورٹی حکومت کی اولی درجی ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے انفرانسٹرکچر پالیسی دوہزار سٹرہ کی منظوری دیتی نیپ نے پینما لیکس کیس میں ہدیبیا پیپر مل ریفرنس کے فیصلے کے خلاف اپیل نہ کرنے کی تفصیلات سپریم کورٹ میں جمع کرا دی سپریم کورٹ نے کتری سرمایہ کاری پر سوالات اٹھا دیئے وزیر مملکت مریم اورنگزیب کہتی ہے کہ سپریم کورٹ میں وزیر آزم نہیں امران خان نے استثنہ مانگا وزیر آزم نے عدالت کے اختیار سمات کو بھی کبھی چیلنج نہیں کیا تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کا کہنا ہے کہ پینما لیکس کیس میں وزیر آزم کی تلاشی لی جا رہی ہے تو وہ قانون کے پیچھے چھپ رہے ہیں اتنا کچھ سامنے آنے کے باوجود حکومتی وکیل کہتے ہیں کہ وزیر آزم کا کیس سے کوئی تعلق نہیں مسئلہ فلسطین حل کے بغیر مشرق وستہ میں آمن قائم نہیں ہو سکتا فلسطین سے اسرائیلی آبادی کے انخلاقی مکمل حمایت کرتے ہیں وزیر آزم نواز شریف کی فلسطینی صادر محمود عباس کے ساتھ مشتری کا پیسپان اور مالکن میں وین تینز رفتاری کے باعث کھائی میں جا گری گیارہ افراد جان بہرگ اور چھے زخمی مکر